ہائی اللہ میں نے تو آپ کو پہچانا ہی نہیں بچپن کی سہلی اور پہچانے سے انکار اوپو آپ تو برا مان گئی آپ نے دراصل میک اپ اتنا کیا ہے کہ میں سوچ میں پڑ گئی آپ شما ہیں یا پھر کوئی اور لیجئے آپ نے تو ہم پر اعتراض شروع کر دی نہیں بہن میں نے اعتراض نہیں کیا ہے بلکہ آپ کے اس ہولیا کو دیکھ کے میں تاجب میں پڑ گئی کیوں بہن کس چیز کی تاجب ہوئی آپ کو آپ کے اس میک اپ پر کیا میک اپ کرنا اور سجنہ سورنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے ارے بہن سجنہ سورنا تو ہمارے لیے جائز ہے لیکن اس طریقہ سے نہیں جو آپ نے اختیار کر رکھا ہے کیوں بہن ہمارے لیے اس طریقے میں کون سے پرائی ہے ارے بہن آپ نے ہوتو پلی بشٹک اور ناکن پر پالش لگا رکھی ہے اور ان چیزوں میں اور سنو بہن ان چیزوں میں سور کی چربی ملی رہتی ہے اور اللہ تعالی اس جانور کے بال بال کو حرام قرار دیا ہے اور اسی حرام چیز سے ہم اپنے ہاتھوں اور ہوتوں کو سجاتے ہیں چھی چھی بہن آپ نے کس چیز کا نام لے لیا اور سنو بہن اس کے لگے رہنے سے نہ تو ہماری نماز سے یہ ہو سکتی ہے اور نہ ہی ہم قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لے سکتے ہیں اور ایسی عورت جس گھر میں رہیں گی پرشتے بھی اس گھر میں داقل نہیں ہوں گے ارے بہن آپ نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا لیکن ہمارے سجنے سے ورنے کا کوئی تو طریقہ ہوگا ہاں ہاں بہن کیوں نہیں بتاؤ پھر کیا ہے وہ طریقہ ہم عورتیں صبح اٹھ کر کر کریم پورڈر لیبیشٹک اور ناکن پالش کے جگہ وضو کے پاک ساپ پانی کو اپنے چہرے پہ لگائے اور پھر کاجل کے جگہ قرآن پاک کی لوری کو آنکھوں میں لگائے اور لیبیشٹک کے جگہ قرآن پاک کی تلاوت کو خوٹو میں سجائے یہی چیزیں ہمارے چہروں کو نکھار سکتی ہے اور ہمارے چہروں کو چمکا سکتی ہے عفت بہن باتیں تو آپ بڑی اچھی لگ رہی ہے تھوڑا اور بتاؤ بڑی مہربانی ہوگی اچھا تو پھر سنو ہم عورتوں کی خوبصورتی شکل وہ صورت سے نہیں بلکہ ہماری خوبصورتی دل کی پاک عزگی میں ہے ہمارا زیور اور سنگار شر محیا ہے ہمارا لباس ریشم اور چمکیلے کپڑے نہیں بلکہ ہماری نیک صیرت اور صلیقہ مندی ہے اور یہ بھی یاد رکھو اگر تم کو اللہ نے کم خوبصورت بنایا ہے تو اس پر غمت کرو کیونکہ دنیا میں تم سے بھی کم خوبصورت جیتے ہیں اور اگر اللہ نے تم کو خوبصورت بنایا ہے تو اس پر غرور اور تقبر مت کرو اس لئے کہ دنیا میں تم سے بھی زیادہ خوبصورت موجود ہے جی ہاں باتیں تو آپ بہت اچھی اچھی بتائی ہیں لیکن یہ سب آپ کو کہاں سے معلوم ہوئی ہائی رے سادگی تمہیں معلوم نہیں یہ ساری باتیں ہمیں اسلام سکھاتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے لیکن یہ سب آپ نے کہاں سے حاصل کر لی اوہو تم کو معلوم نہیں میں اس وقت الجامیات الطاہرہ کی تعلیبہ ہوں وہاں اس کی بھرپور تعلیم دی جاتی ہے یہ ساری باتیں اسی میں ہم کو سکھائی جاتی ہے اور میری اچھی بہن تم بھی اس مدرسے میں آ جاؤ اور پھر ہم مل کر اسلامی طریقے سکھیں گے اور اپنے بہنوں کو سکھائیں گے انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس کام میں آپ کا پورا پورا ساتھ دوں گی اچھا بہن ہم سب مل کر اس مدرسے کے لئے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی اس مدرسے کو ترقی اتا فرمائے اور اس میں سبھی تعلیم حاصل کرنے والوں کو کامیابی اتا فرمائے اور اس مدرسے کے دین اور اس مدرسے کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے اور اللہ ہم سب کے دینی تعلیم کا قدر پیدا فرمائے اور ہماری بہنوں کو بابند بنائے اب میں چلتی ہوں گھر میں امی میرا بیجینی سے انتظار کر رہی ہوگی لیکن بہن وعدہ کرو کہ یہ ساری چیزیں تو نہیں لگاؤگی جی ہاں میں وعدہ کرتی ہوں کہ یہ حرام چیزیں آئندہ سے نہیں لگاؤں گی اور میری تمام بہنیں جو میری آواز کو سن رہی ہو ان سے عرض کرتی ہوں کہ وہ بھی یہ چیزیں نہیں لگائے وہ بھی یہ چیزیں استعمال نہ کریں اچھا بہن آپ کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی